بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلیم صلی اللہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے ساؤں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیمن جو ہے اس کی ونٹر کیر کیا ہونی چاہیے اور یہ دیکھ سکتے ہوں گے دوستو یہ وہی پودا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ نیبو لگے ہوئے تھے آپ نے ویڈیو دیکھی تھی تو اب دوستو اس کی حالت دیکھ سکتے ہوں گے تو اب چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ونٹر کیر جو ہے وہ اس کی کیا کرنی ہے لیمن پلانٹ کی ونٹر کیر کیا کرنی ہے تو دوستو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو لاسکر دہنے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن دبا دیجئے جزاک اللہ تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو تو الحمدللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے تو چلیں دوستو آج کی ٹاپک کی طرف ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لیمن کو کیا ہو گیا ہے اور اس کے پتے جو ہیں اس کے لیوز کیوں جڑ رہے ہیں ییلو ہو کر کیوں اتری جا رہے ہیں اور یہ اس ٹائم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس کی گروت آلموسٹ آلموسٹ نہیں شور ہے یہ بات کہ ہندر پرسنٹ اس کی گروت نہیں ہو رہی تو آپ کہہ رہے ہوں گے بھئی اس کے کیا ہو گیا اب ہم اس کو کون سی کھات دیں کیا کریں کتنا پانی دیں تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ زیادہ پانی دے جاتے ہیں کھات دے جاتے ہیں ہم نے پلانٹ کو نیچر کا نہیں پتا ہوتا تو بھائی نیچر کیا ہے لیمن پلانٹ کی نیچر یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں ہی گروت کرتا ہے اور سردی میں اس کا فل جو ہے ہندر پرسنٹ گروت نہیں ہوتی آپ جو مرضی کر لیں کیونکہ اس کو وہ جو ہے ٹمپریچر نہیں ملتا ٹمپریچر آپ کو پتا ہے آج کا رات میں ایٹ ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے اور دن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ون ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس ٹمپریچر میں یہ گروت بلکل بھی نہیں کرتا یہ ٹمپریچر میں گروت کرتا ہے ٹھلٹی فائیو ٹو ٹھلٹی کے درمیان یہ بہت اچھی گروت کرتا ہے اور یہ دوستو ٹھلٹی فائیو سے فورٹی تک بھی ٹمپریچر کو برداش کر لیتا ہے بیئر کر لیتا ہے تو یہ بہت گرمیوں میں ہی گروت کرتا ہے لیمن پلانٹ تو آپ کو پتا چل گئے ہوگا کہ یہ کیوں نہیں گروت کر رہا آپ سے میں نے آپ کو میں نے اس کی نیچر بتا دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس کو سیو کس طرح کرنا اس کو اب کیا کرے ونٹر کیر میں کہ یہ مرے نہ یہ بچا رہی تھا کہ جو ہے آگے بہار کا موسم آئے گا سپرنگ سیزن آئے گا تو ہم اس کو کس طرح بچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو پلانٹ جہاں پڑا ہوا ہے دوستو یہ پڑا ہوا ہے اوپن ٹائرس میں اوپن ٹائرس میں یہ پلانٹ میرا پڑا ہوا ہے جہاں رات کی سردی شب نم نمی اس کے اوپر گرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں تو آپ پولی ہاؤس بنالیں ایک بیسٹ جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے پولی ہاؤس میں رکھ دیں تاکہ جو ہے اپنی جو ہے ٹمپریچر کا لیول کام وہاں رہے گا زیادہ ہوگا تو ہیومیڈیٹ کا لیول اچھا ہوگا تو یہ وہاں پلانٹ آپ کا بچا رہے گا خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اور دوستو یہاں میں آپ کیا کرنا لگا ہوں اور پولی ہاؤس نہیں اگر پاس آیا تو آپ نے بلکل بھی ایک برانہ نہیں کیا اب بھائی اتنا بڑا پولی ہاؤس کیسے بنائیں کیا کریں آپ نے گرین نیٹ کے نیچے رکھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں نے اپنے پلانٹ جو ہے گرین نیٹ کے نیچے ہی رکھے ہوئے ہیں تو میں ان دونوں پلانٹ کو گرین نیٹ کے نیچے ہی رکھ دوں گا تو چلیں دوستو رکھ لیتے ہیں ہم نے پلانٹ گرین نیٹ کے نیچے جی دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ یہ لیمن پلانٹ جو ہے میں نے گرین نیٹ کے نیچے ہی کر لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ یہ میرا گرین نیٹ ایڈیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پلانٹس بہت ہی خوبصورت گروتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اب دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے یہ لیمن کے پلانٹ جو ہے میں نے ادھر رکھ دی ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں بہت ضروری آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ پلانٹ کون سا ہے یہ پلانٹ میں نے کبھی ہم نے ویڈیوز میں دیکھا نہیں تو وہ چلیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کون سا ہے دوستو یہ وہ لیمن پلانٹ ہے اس کی ایج آلماسٹ ون ایئر ہے ایک سال سے بڑا ہی ہوگا یہ یہ سیڈ سے گرو کیا گیا ہے اور یہ میں نے لیمن کا سیڈ سے گرو کیا گیا ہے یہ پلانٹ کو تو آپ جانتے ہیں یہ میں نے نرسی سے کھریدا تھا اور اس کو بہت ہی خوبصورت لیمن لگے تھے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ تو یہ دو لیمن چھوٹے تھے ابھی یہ پکے نہیں جیسے ہی پکیں گے پھر ہی میں انہیں اتاروں گا وہ بھی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی لیمن کی ماشاءاللہ تو یہ جو ہے میں نے یہ پلانٹ گرین ایٹ کی نیچے رکھ لیا ہے تو چلیں دوستو آخری بات بتانے لگا ہوں کہ اب آپ نے لیمن کو اس وقت پہ کوئی کھاد نہیں دینی کچھ بھی نہیں کرنا پانی بھی زیادہ نہیں دینا پانی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو ہے مٹی آلموسٹ ڈرائے ہے 50% تقریباً ڈرائے ہے دوستو دیکھ سکتے ہوں گے کتنی ہارڈ ہو چکی ہے اور یہ بھی تو اس وقت میں آپ ان کو پانی دے سکتے ہیں لیکن تھوڑا مطبقہ اتنا دے کہ یہ مٹی گیلی ہو جائے فل گملہ جو ہے بڑھ گے آپ نے پانی نہیں دینا ٹھیک ہوگے دوستو پانی بھی زیادہ نہیں دینا ہے کھاد بھی نہیں دینا ہے اور گرین ایٹ کی نیچے کر دینا ہے یہ تین باتیں آپ کر لیں تو آپ کا لیمن پلانٹ جو ہے وہ بچ جے گا سردیوں میں بھی بہت اچھی جہتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی گروہ تو ہونی نہیں کیونکہ ونٹر سیزن ہے تیمپریچر اتنا نہیں ملے گا تو پھر یہ ہمارا یہ پلانٹ ہے گل کے اس کی روٹس جو ہے روٹن خراب ہو کے مارجے کا یہ پلانٹ ہمارا بچ نہیں پائے گا ٹھیک ہے دوستو امید کہ تمہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک سو کر دیجئے چینل پر نہیں ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کے دبات دیجئے جزاک اللہ کیونکہ ایسی ہی اچھی چی ویڈیوز آپ سے شیئر کرتا ہی رہتا ہوں اور آپ کو جو ہے نا ہم دین اور دین کا بھی کام کرتے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں میں ترقی کر سکیں تو دوستو آپ مجھے انسٹاگام اور فیس بوئی پر فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ڈا رہا ہوں تو پاکستان میں بہت دلگات جائیں پاکستان کو حرابہ رکھئے محول کو خوشگوار رکھئے دوستو اور دوستو اپنا بہت سا خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ